The Night Before The Wedding اس اپیسوڈ کو ریلیز ہوئے بہت سال ہو گئے لیکن یہ ابھی تک مووی ہندی میں ڈب نہیں کی گئی اس اپیسوڈ میں نوبیتا اپنی شادی والے دن وہاں آتا ہی نہیں ہے اور اب شوزوکا کا کیا ہوگا اور کون اس کے ساتھ شادی کرے گا یہ ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں لیکن پہلے چینل کو سبسکرائب کر دو بہت موٹیویشن ملتی ہے اب اپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نوبیتا مارکٹ سے کچھ لے کے جا رہا ہوتا ہے تو تبھی وہاں پر ایک دادی جی دکھائی دیتی ہیں جنہوں نے بہت بھاری سمان اٹھایا ہوتا ہے یہ دیکھ کر نوبیتا ان کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے تو دادی جی اس کا شکریہ ادا کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نوبیتا ایک اچھا گروم بن سکتا ہے یہ سن کر نوبیتا شرما جاتا ہے اب نوبیتا یہ کہتے ہوئے گھر واپس جا ہی رہا ہوتا ہے کہ شیزوکا کو ایک اچھا گروم ملے گا تو تبھی اسے وہاں پر ڈیگی سوگے کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ شیزوکا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اور ان کی چمک اتنی تیز ہے کہ اس کی جیسی کوئی چیز نہیں اور ڈیگی سوگی کہتا ہے کہ میں نے تمہارے کتنے سپنے دیکھے تھے یہ سن کر شیزوکا بھی کہتی ہے کہ مجھے میرے سپنوں کا راج کمار مل ہی گیا یہ سن کر نوبیتا چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مستی بند کرو ہم سب تو صرف ابھی ایلمیٹڈ سکول کے سٹوڈنٹس ہیں اور یہ کہہ کر نوبیتا رونے لگتا ہے تو وہ دونوں ہستے ہوئے اسے بتاتے ہیں کہ وہ دونوں سکول رامے کی پریکٹس کر رہے ہیں تو شیزوکا نوبیتا سے پوچھتی ہے کہ اس کا کون سا رول ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ فورس کیرل کا رول پلے کر رہا ہے اور وہ دونوں اسے ساتھ میں پریکٹس کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن نوبیتا منہ کر دیتا ہے اور انہیں گوڈ پائے کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ دونوں پھر سے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سب نوبیتا چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کیا ہی کر سکتا ہے اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نوبیتا گھر واپس آ جاتا ہے اور ڈوریمون ڈورا کیکس کھا رہا ہوتا ہے ڈوریمون نوبیتا سے کہتا ہے کہ یہ میرے لئے اتنے ڈورا کیکس کافی نہیں ہوں گے اور تب ہی وہ نوبیتا سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے آخر کیا بات ہے تو نوبیتا بتاتا ہے کہ اس نے شوزوکا کو ڈیگی سوگی کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ڈوریمون کہتا ہے کہ وہ تو بس ڈراما ہے جس پر نوبیتا کہتا ہے کہ وہ تو بالکل ریال لف لگ رہا تھا تو ڈوریمون اسے کہتا ہے نہیں وہ تو صرف ایکٹ کر رہے ہیں تو نوبیتا کہتا ہے کہ یہ فنی نہیں ہے یہ اس ٹائپ کا ڈراما دو لوگوں کی لائف کے لئے ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شوزوکا اور ڈیگی سوگی ساتھ میں بہت اچھے لگ رہے تھے اور اب میری زندگی میں تو صرف ڈارکنس ہی ہے یہ سن کر ڈوریمون کہتا ہے کہ تم چنتا مت کرو تمہاری شادی اسی سے ہی ہوگی اور اگر تمہیں چنتا ہو رہی ہے تو ہم ویڈنگ سیرمنی کو جا کر دیکھ سکتے ہیں تو نوبیتا کہتا ہے کہ اگر اس کی شادی اس سے نہیں ہوئی تو جس پر ڈوریمون کہتا ہے کہ یہ اس کی رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے اب وہ لوگ ٹائم مشین سے جا رہے ہوتے ہیں تو ڈوریمون کہتا ہے کہ شادی تو پرنس ہوتل میں ہونی تھی اگر فیوچر بدلا نہیں ہوگا تو جس پر نوبیتا کہتا ہے کہ ایسا تو مت کہو اور اب ڈوریمون نوبیتا سے اس کا ڈرامے میں رول پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے فورس کیرل اب ڈوریمون اور نوبیتا وہاں پر پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھ کر نوبیتا کہتا ہے کہ مجھے تو بہت زور سے دھک دھک ہونے لگی ہے تو تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیکسی سے بڑا والا نوبیتا باہر نکلتا ہے اور ڈرائیور اسے کہتا ہے کہ پیسے تو دیتے جاؤ یہ دیکھ کر ڈوریمون کہتا ہے کہ شاید یہ دیر تک سو گیا تھا اس لئے لیٹ ہو رہا ہے اب نوبیتا اور ڈوریمون اندر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ نوبیتا کو دیکھتے ہیں جو ریسیپشن سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ نوبیتا اور شیزوکا کا ریسیپشن کس فلور میں ارینج کیا گیا ہے یہ دیکھ کر ڈوریمون کہتا ہے کہ آخر تم کامیاب ہو ہی گئے تو تب ہی وہ بتاتی ہے کہ 38 فلور پر اور وہ نوبیتا جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے تو وہ لفٹ بند ہو جاتی ہے اور وہ سیڑھیوں سے بھاگنے لگتا ہے اور پیچھے پیچھے یہ ٹیکسی والے انکل بھی آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے ڈوریمون اور نوبیتا بھی آ رہے ہوتے ہیں اور سب لوگ سیڑھیوں پر دھوڑ رہے ہوتے ہیں اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شیزوکا کے ڈیٹ سموک کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہی وہاں پر شیزوکا کی موم آ کر کہتی ہے کہ تھوڑی دیر میں تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد تب ہی وہاں پر شیزوکا تیار ہو کے آ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر اس کو ڈیٹ کہتے ہیں کہ شیزوکا واقعی میں بہت پیاری لگ رہی ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ ویڈنگ کے لیے سب تیار ہیں اور اب وہ شیزوکا کو سائنی ریبن پہناتے ہیں اور نوبیتا بھاگتے ہوئے اس روم میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر دیکھتا ہے کہ وہاں تو کسی اور کی شادی ہو رہی ہے تو نوبیتا وہاں سے سوری بول کر باہر نکل آتا ہے اور اب یہ سیریوں سے دھوڑتے ہوئے نیچے جاتا ہے اور یہ لوگ تو تھک چکے ہوتے ہیں نوبیتا اب واپس ریسیپشن پر جا کر کہتا ہے کہ یہ روم تو رونگ ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ روم تو یہی ہے لیکن شادی اگلے دن ہے اور یہ چھوٹا والا نوبیتا کہتا ہے کہ یہ ایک دن کو بھی یاد نہیں رکھ سکتا ہے جس پر ڈوریمون کہتا ہے کہ تم ابھی بھی نہیں بدلے نوبیتا اور اب وہ ٹیکسی والے انکل نوبیتا سے اپنا کرایا مانگتے ہیں جس پر نوبیتا کہتا ہے ہاں ہاں دیتا ہوں اور اب وہ اپنی اوپر نیچے پوکٹ چیک کرنے لگتا ہے جس پر نوبیتا کہتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے ڈوریمون کہتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ بورا ہونے والا ہے تو نوبیتا کہتا ہے کہ میں تو ولٹ لانا بھول گیا جس پر ٹیکسی والے انکل کہتے ہیں کہ یہ مزاق میرے ساتھ مت کرو اور تب ہی وہاں پر شیزوکا اور اس کے موم ڈیڈ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ شیزوکا کو بتاتا ہے کہ وہ پیسے لانا بھول گیا ہے اور اسے ٹیکسی کا کرایا دینا ہے اس لئے شیزوکا تم ٹیکسی کا کرایا دے سکتی ہو تو شیزوکا اسے ٹیکسی کا کرایا نکال کر دے دیتی ہے اور وہ ٹیکسی والے انکل ٹینکیو بول کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا دوبارہ مت کرنا تو نوبیتا ان سے سوری کرتا ہے تو شیزوکا اسے کہتی ہے کہ وہ ہر دم کیرلیس ہی رہتا ہے جس پر وہ شیزوکا سے پھر سے معافی مانگتا ہے یہ دیکھ کر دوریمون کہتا ہے کہ یہ تو مجھے ٹینشن میں ڈال رہا ہے جس پر نوبیتا کہتا ہے کہ میریج آج نہیں ہے تو ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں جس پر دوریمون کہتا ہے کہ شاید ٹائم مشین میں غلط بٹن ڈب گیا ہوگا تو پھر نوبیتا کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی حق نہیں ہے دوسروں کو جج کرنے کا تو دوریمون نوبیتا سے سوری کرتا ہے اب شیزوکا کے ڈیڈ اور موم گھر آ جاتے ہیں اور وہ نوبیتا سے شیزوکا کا دھیان رکھنے کو بولتے ہیں اور اب شیزوکا نوبیتا کو چلنے کو بولتی ہے ویڈنگ سیرمینی کی سامنے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے تو دوریمون نوبیتا سے کہتا ہے کہ کیا آپ سائٹسفائیڈ ہو جس پر نوبیتا کہتا ہے ہاں لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ شادی میں تھوڑی پریشانی تو ضرور ہوگی جس پر دوریمون کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اب وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں تو بھڑا بھڑا نوبیتا بہت دپریشن میں لگ رہا ہوتا ہے تو وہ شیزوکا سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے اپنی بیستی کر دی مجھے پتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے ہوں گے جس پر شیزوکا کہتی ہے کہ تم چنتا مت کرو اب تبھی نوبیتا روٹ کے دوسری اور ایک کیٹ کو دیکھتا ہے اور اسے رکنے کو بولتا ہے لیکن وہ کیٹ نہیں رکتی اور گاری سے ٹکرانے والی ہوتی ہے تو تبھی نوبیتا اس پر کودتا ہے اور دوریمون ٹائم وچ یوز کرتا ہے اور وہ بھڑا والا نوبیتا گھڑنے والا ہوتا ہے تو تبھی وہ انہیں آگے کر کے ٹائم کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اور سب کچھ نورمل ہو جاتا ہے اور شیزوکا نوبیتا کی تعریف کرنے لگتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا یہ فیملی کیٹ ہے اور بھڑا والا نوبیتا اس کے کولر کو پڑھ کے کہتا ہے نائن ٹی سٹیک یہ زیادہ دور نہیں ہے اور اب وہ اس کیٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تبھی شیزوکا نوبیتا سے پوچھتی ہے کہ سٹیک بارٹی کا کیا ہوا یہ وہ پارٹی ہے جو ایک مین ارینج کرتا ہے جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اور اس پارٹی میں صرف مین ہی پارٹ لیتے ہیں تو نوبیتا کہتا ہے ہاں اگر ہم جلدی چلے تو وہاں پر بھی پہنچ ہی جائیں گے اور شیزوکا جانتی تھی کہ وہ یہی کہے گا اور ڈوریم اور نوبیتا کو بھی یہی لگا تھا نوبیتا آگے چل رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہی کریکٹ ڈسٹرک ہے اس کے بعد وہ گھر کے باہر گھنٹی بجاتے ہیں جو وہاں پر ایک آنٹی جھاڑو لگا رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مسٹر ہکاگے تو چلے گئے ہیں اور یہ تو میاؤ چین ہے تو نوبیتا پوچھتا ہے کہ مسٹر ہکاگے کہاں چلے گئے ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ امریکہ اور فلائٹ چار بجے کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ائرپورٹ دو گھنٹے میں پہنچنا ہوگا اور وہ لیڈی بتاتی ہے کہ میاؤ چین کی فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے اور اب وہ اس کو کیسے ہینڈل کرے گی تو نوبیتا کہتا ہے کہ وہ اس کیٹ کو ڈیلیور کرے گا اور شیزوکا بھی اس کے پیچھے آ رہی ہوتی ہے تو ڈوریمون کہتا ہے کہ چیزیں اور خراب ہونے لگی ہیں اور یہ دونوں بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں تو شیزوکا کہتے ہے کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے جس پر نوبیتا کہتا ہے کہ ہمیں کوشش تو کرنی ہوگی تو تبھی بڑا والا نوبیتا گھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور اس کیس میں ہومن اور اینیمل میں کیوں کہتا ہے اور اب شیزوکا کیٹ کو جلدی سے لے کے جانے کو کہتی ہے اور وہ آگے چل کے ٹیکسی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تو تبھی جیان اور سنیوں ایک کار میں آتے ہیں اور وہ شیزوکا سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے اور تبھی نوبیتا شیزوکا کو کار میں بٹھا دیتا ہے جس پر جیان کہتا ہے کہ تم ایک بھی چانس نہیں چھوڑتے ہو اور نوبیتا انہیں کہتا ہے کہ چار بجے تک ہمیں ائرپورٹ پہنچنا ہے ورنہ اس کیٹ کی فیملی امریکہ چلی جائے گی اور پھر یہ انہیں کبھی دیکھ پی نہیں پائے گی یہ سن کر جیان اور سنیوں کہتے ہیں کہ یہ تو بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اور سنیوں کہتا ہے کہ اپنی سیڈ پیلٹ پاندھ لو اور وہ بہت تیزی سے کار کو چلاتا ہے تو تبھی چھوٹا والا نوبیتا دوریمون سے بیمبو کوپٹر مانگتا ہے تو دوریمون کہتا ہے کہ اگر وہ ایسے اڑیں گے تو وہ لوگ انہیں پکڑ لیں گے تو دوریمون پہلے انویزی کالتا ہے اور وہ لوگ بیمبو کوپٹر سے اڑنے لگتے ہیں ادھر بڑا والا نوبیتا سنیوں سے کہتا ہے کہ ہمیں چار بجے ائرپورٹ پہنچنا ہے جس پر سنیوں کہتا ہے کہ نورملی ایسا پوسیبل نہیں ہوتا ہے لیکن فکر کی بات نہیں ہے میں ایک شورٹ کٹ راستہ جانتا ہوں تو ہمارے پاس ضرورت سے بھی زیادہ ٹائم ہے تو تبھی جیان نوبیتا سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہیں کیا تمہیں ابھی بھی سبر نہیں ہے تو نوبیتا انہیں کہتا ہے کہ تم لوگ ابھی بھی بدلے نہیں ہو جس پر سنیوں کہتا ہے کہ وہ بہت بدل چکا ہے اور اور بھی زیادہ سندر ہو گیا ہے تو تبھی جیان سنیوں کو پکڑ کر ہلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بھی ابھی نہیں بدلے ہو یہ دیکھ کر اوپر سے ڈوریمون کہتا ہے کہ تم سب ابھی بھی نہیں بدلے ہو اور اب کار کی سپیڈ تیز ہو رہی ہے تب ہی ڈوریمون کہتا ہے کہ بیبو کوپٹر اتنا تیز نہیں اٹھ سکتا اور تب ہی وہ ایک گیجٹ نکالتا ہے جس سے وہ کار کے ساتھ اٹیج کر دیتا ہے سنیو کار کو بہت تیز چلا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے نوبیتا اور ڈوریمون ادھر ادھر ٹکرا رہی ہوتے ہیں جیان کہتا ہے کہ وہ لوگ پس پہنچنے والے ہیں تو تب ہی کار رکنے لگتی ہے کیونکہ کار کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے وہ سب کار کو دھکا لگانے لگتے ہیں تو تب ہی یہ چھوٹا نوبیتا بھی ڈوریمون کو ان کی مدد کرنے کو بولتا ہے تو تب ہی جیان اور سنیو ان دونوں کو جلدی سے ائرپورٹ جانے کو بولتے ہیں کیونکہ کار فیول کے بغیر تو بیکار ہے اور اب وہ لوگ ائرپورٹ پہنچ جاتے ہیں تو تب ہی وہاں پر چار بچ چکے ہوتے ہیں جس پر شیزوکا کہتی ہے کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے یہ دیکھ کر نوبیتا بہت دکھی ہو جاتا ہے اور وہ میاؤ چین سے مافی مانگتا ہے اور شیزوکا میاؤ چین سے کہتی ہے کہ تم چنتہ مت کرو ہم تمہارا خیال رکھیں گے تو تب ہی وہاں پر ایک بچی کے آواز سنائی دیتی ہے جو اپنے پاپا سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ ہم پلین میں کب جائیں گے تو وہ کہتے ہیں پانچ بجے اس کے بعد وہ لوگ امریکہ پہن جائیں گے تو تب ہی میاؤ چین ان کے پاس چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ بچی بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پاپا کو دکھانے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر شیزوکا کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ وہ کیسے اپنے ڈیٹ کے ساتھ ایک پپی کو بسکٹ کھلایا کرتی تھی اب سب بہت خوش ہو جاتے ہیں تو تب ہی شیزوکا اور نوبیتا باہر آتے ہیں جیان اور سنیوں کے پاس اور وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹری ٹھیک ہو گئی ہے نوبیتا کہتا ہے یہ تو اچھا ہے وہ لوگ گھر پارٹی کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہی وہ لوگ کہتے ہیں کہ نوبیتا بہت لکی ہے کہ اس کی شادی شیزوکا سے ہو رہی ہے تو جیان کہتا ہے کہ اس پات سے تو میں بھی نوبیتا سے جل رہا ہوں اور یہ سب نوبیتا اور ڈوریمون پاس پیٹ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں جس پر ڈوریمون کہتا ہے کہ وہ سکسس ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ کیرلیس ہو گیا ہے اور ادھر جیان نوبیتا سے کہتا ہے کہ اگر شیزوکا دکھی ہوگی تو وہ اسے بہت مارے گا جس پر نوبیتا کہتا ہے کہ وہ سمجھ گیا تو تب ہی ڈیگی سوگی کہتا ہے کہ نوبیتا اپنا بیسٹ کرے گا تو تب ہی نوبیتا ڈیگی سوگی کو تھینکیو کہتا ہے اور اب جیان کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو گانا گا کر سناوں گا اس کو سب روکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ شٹ اپ بول کر سب کو کہتا ہے کہ میں ضرور گاؤں گا اور یہ سن کر نوبیتا اور ڈوریمون وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو ڈوریمون کہتا ہے کہ جیان کے سنگنگ بھی ابھی تک ویسی ہی ہے اور اب ڈوریمون اور نوبیتا شیزوکا کی طرف دیکھنے جاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے تو تب ہی ڈوریمون وہاں پر دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی فیملی پارٹی تھی شیزوکا اپنے ڈیٹ کے روم میں جا کر انہیں گوڈ نائٹ بولتی ہے اور وہ بھی شیزوکا کو گوڈ نائٹ کہتے ہیں اور شیزوکا وہاں پر کھڑی ہو کر کچھ دیر سوچتی ہے اور گوڈ نائٹ پھر سے بول کر وہاں سے جانے لگتی ہے اور وہ جیسے ہی باہر جانے لگتی ہے تو جلدی سے روتی ہوئی آتی ہے اور اپنے ڈیٹ سے آ کر کہتی ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور تب ہی ڈوریمون اور نوبیتا چلاتے ہیں اور نوبیتا تو رونے ہی لگتا ہے یہ دیکھ کر شیزوکا حیران ہو جاتی ہے تو ڈوریمون نوبیتا کو چھپ کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ڈیٹ کو شانتی سے اس کی بات سننے دو تو تب ہی شیزوکا اپنے ڈیٹ سے کہتی ہے کہ اگر اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ اکیلے پڑ جائیں گے جس پر اس کے ڈیٹ کہتے ہیں یہ تو عام سی بات ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں پوری زندگی آپ لوگوں پر ڈیپینڈنٹ تھی جو مجھے چاہیے ہوتا تھا میں آپ لوگوں سے مانگ لیتی تھی تو وہ کہتی ہے کہ اس نے تو آپ لوگوں کے لئے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو تب ہی اس کے ڈیٹ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے تم نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں ایک بہت اچھا گفت دیا ہے جس پر شیزوکا کہتے ہیں گفت تو وہ کہتے ہیں ہاں ایک پرائز لیس گفت اور وہ کہتے ہیں کہ پہلا گفت تھا تمہارا جنم جب تم صبح کے وقت پیدا ہوئی تھی روتے ہوئے ایک انجن لگ رہی تھی اور اس دن کے بعد سے تم نے ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھوڑا اکیلا پن تو ہوگا لیکن تمہاری یادیں مجھے طاقت دیں گی تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سین سب سے زیادہ ایموشنل تھا اور یہ سن کر نوبیتا اور ڈوریمون بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں تو اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ انہیں بھروسہ ہے کہ نوبیتا اسے خوش رکھے گا اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نوبیتا پریزن ٹائم میں آ کر شیزوکا سے روتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اسے ضرور خوش رکھے گا اب ڈرامے کی پک دکھایا جاتی ہے جس میں نوبیتا سکویرر ہوتا ہے اور میریج کے کچھ سین دکھایا جاتے ہیں جہاں پر نوبیتا شیزوکا کو رنگ پہنا رہا ہوتا ہے اور یہاں پر ہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے